موسیقی دیکھتے آنکھوں سنتکانوں اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا حال ہیں آپ کے اللہ کا کرن سلام آپ کیسے ہیں سلام آج تو آپ یہ جیکٹ پہ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ نے بھی بہت ہی موٹی جیکٹ پہنی ہوئی ہے کل مہمان کارائے نے تھے مہمانہ کو مار کھا لی ہو کیوں کسٹڈ چھے میرچا پاتے ہیں کسٹڈ چھے مصوم آدمی نے انہوں نے زندگی چھے پہلی بنا کسٹڈ کھوایا تھے انہوں نے کہہ رہے ہیں مٹھی کڑی ہور دے لیکن بدلہ خوب لیتے ہیں کیوں بھی ایک شادی پہ گیا تھے کوڑی انہوں دندھی بڑھتی ہو کیوں گندھنے میں نے انہوں نے یہ ندلتی پھائی جبکہ میں آپ کے پاس آیا بھی نہیں تھا سر سیم صاحب دی میٹنگ ہو رہی تھا خور صاحب یہ بھی نال گین ہے کیا جی تسی کوئی سوال پوچھلو تی انہوں نے کہا جی میرے ایک کو سوال ہے باہو بلی انہوں کٹپا نے کیوں مار رہی ہے آپ کو بڑا پسند ہے لیکن ما شاہ اللہ سویڈر تی تسی بھی اکمال جرسی پائی ہے پندہ لے پاسے جاؤ نا اس طرح دا گولہ دین دینے نے بڑا آنے ویجے میں بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو ایکٹر اینڈ لوئر جناب خاکان چانواز اور ہماری دوسری مہمان خاص طور پر کراچی تشریف لائی ہیں کمیونکیشن ڈیزائن پڑھنے کے بات اب کر رہی ہیں ایکٹرنگ محترمہ سبینہ سید ملکم ٹو دا شو جی کیسی بات ہے کہ دونوں ہی میرے پسندیدہ فنکار سب ماشا اللہ اور شیر بھی میں ایسے لائے ہوں رفاقتوں میں پشمانیاں تو ہوتی ہیں دوستوں سے نادانیاں تو ہوتی ہیں پسندیدہ فنکار بیٹھے ہو سامنے تو ہلکی ہلکی شیطانیاں تو ہوتی ہیں آئے 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 اسے دیکھتا ہوں تو سینے سے دل جاتا ہے وہ جو بھی وعدہ کرتا ہے پکا نبھاتا ہے آپ کے گھر میں بھی سبینہ ضرورت کے وقت نیل کٹر اور وڈا شاپر مل جاتا ہے کیا حال چال ہیں آپ دونوں کے بلکل ٹھیک آپ کے ساتھ خیریت سے ہیں بلکل آپ ٹھیک ٹھاک ہیں میں تو سر بس صحیح ہوں کیوں بس صحیح کیوں آپ نے باہر حال دیکھے سماغ کا فوق کا توسی گڑا چھاتے بہ گیا ہے بس رہن دے تھی ہیں مطبع آپ آتے اور سانس نہیں آتا لہور میں آپ کو میں تو بھول گیا تھا کہ یہ حال ہے لہور کا کیوں آپ کہیں گئے ہوئے تھے کیا میں کراچی تھا کراچی تھے یہ بھی گرمیاں چاہ رہی ہیں نہیں مگر اپنی سماغ کیا نہیں ہے جو بات ہے صاحب سماغ نہیں ہے اور گرمیاں واقعی چل رہی ہیں میں یہ بھی حران ہوں کہ ابھی ایسی چلاتے ہیں لوگ کراچی بلکل یہ بھی کئی بھر کرنا پڑ جاتا ہے سینہ آپ بتائیں آپ تو کراچی سے تعلق رکھتی ہیں آپ کو بھی فیل ہوا یہاں پہ آکے کیا سماغ یایس بہت زیادہ فیل ہوا ہمیں تو آبادت ہو چکی کیا اسے میں بتائیں چلتا کہ ڈیفرنس کیا ہے لیکن کیا ہوتا ہے بیسے جب انسان آتا ہے سب کے چیتا گری گری ہوا تھا آرز جو ہوا تھا آرز میں ایس بہت سوچڑ اوہوہوہے گری 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 ہوا تھا سوڑ جو سورج نتھنی انس بہر کوڑ کراچی کے جو ہماری آرڈینس ہے یا جو لوگ گئے وہیں کراچی ان کو بتا ہوگا کہ کراچی میں سورج کیونکہ اتنا برائیت ہوتا ہے تو everything has colour جاتا ہے سارا کچھ سپٹیمبر اکٹوبر آن ورڈز ہے بچپن میں اگر دیکھیں تو بچپن میں ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن بچپن میں کس کے دیکھیں ہوں ہمارے میرا بچپن میں ہاں سر آپ نہیں آپ لوگوں کے بھی بچپن میں سورج نکلتا تھا سردیوں میں اور ہم سورج میں چھت پہ بیٹھ کے یا باہر بیٹھ کے ہم مالٹے کھایا کرتے تھے بٹ اب وہ نہیں ہوتا اتنا زیادہ یہ سہی کہہ رہے ہیں آپ وہ مالٹہ ہی نہیں رہے ہوتا ہے لنڈن میں تو پھر ائر کالٹی بڑی بہتر ہے یہاں پہ ائر کالٹی بھی خراب ہے لنڈن والی فیل بے شک آرہی ہے مصر کا بھی کلر ٹون میں آئی ہے ٹوٹل فیل نہیں ہم دے رہا ٹوٹل فیل نہیں آجے سکتے پیریس والی آ سکتی ہے پیریس پیریس گئے میں میں نہیں گیا وہاں مگر لہور پیریس ہے پیریس ہے دوست گیا ہی انہوں نے تو جگر لیاک دیتے ہیں پیریس 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 رہاں نہیں ہی نہیں گیا مگر ہم دولوں بیس کیوں ماں رہے ہیں آج سے چھ سات سال پہلے سمبیڈی ساڈ کہ کہ لہور پاکستان کا پیریس ہے یہ ہم پاکستان کا پیریس بنا دیں گے لہور نا ہی نی نہیں اس ع spiritually اللہ روحک کے ساتھ بنا دیں گے لہور مجھے تو بنا کریں آپ کو کیسے پتا یہ بات ہم لوگ جب ساتھ پہ بھی ہوتے تھے نا ہی جس بھی نا Lahore is like everything آپ تو کراچی سے ہیں اور کراچی کے اندر بیٹھ کے وہی کہہ رہا ہے آپ نے ان کو آگے سے کچھ کہا نہیں کسی کہ سکتیوں وہ آگے سے ایسے arguments دیتا ہے کہ Lahore میں یہ ہے آگے سے بس کہتی ہے کہ Lahore میں سمگ ہے اچھا مگر یہ کیا آپ کی کوئی لوئر سٹریک ہے جو کہ آپ کو اتنا کمپیل کرتی ہے آگیو کرنے پر ہاں یہ میری لوئر سٹریک ہے یہ بس میں بچپن سے مجھے عادت ہے arguments کرنے کی اور I think this hurts me جنرلی میں کہیں بھی کسی بندے کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں مجھ سے بحث کرنا شروع جاتا ہوں کسی بھی بات پہ کہ if I disagree I'll voice it out اگر ابھی شو میں بھی اگر آپ کوئی بات کریں گے یا کیسر صاحب کوئی بات کریں گے جو مجھے لگے گا کہ غلط ہے تو میں یہاں پہ شروع جوں گا نہیں نہیں یہ جو آپ نے بات کی نہیں یہ صحیح ہونا بھی چاہیے تانو سیاست جوانا چاہیدہ نہیں سیاست چاہیدہ تو دوز ہفتے تینووری تانو ساملی چو گڑنگے پھر پتہ لگے گا اچھا تو آپ سے تو ہے یہ آگومنٹیٹیو نیچر ہے شریک ہے جی اور میں اگر کراچی میں ہوں کراچی کے لوگ اور لہور کے لوگ بھی آپ لہور کے کسی بندے کو بولیں کہ کراچی کا کھانا بڑا اچھا ہے تو یہاں کے لوگ افینڈ ہو جاتے نہیں ساڑا بھی بڑا چنگا ہے تو کراچی کے لوگوں کو جب آپ بولو گے لہور کی خوبصورتی اور لہور کی سڑکیں تو وہ فینڈ ہو جاتے نہیں ہمارا بھی بڑا خوبصورت ہے تو مجھے ہوتا ہے کہ بھائی جو چیز ہے وہ بتاؤ اگر لہور خوبصورت ہے تو اس کو پریز کرو کراچی کے کھانے اچھے ہیں تو اس کو پریز کرو تو آپ ویسے لہور کتنے در بار چکر لگاتے ہیں میں سر مہینے دو بعد پچھلے دو سال میں لگایا کچھ اکر جی جی آتا رہتا ہے پھر تو کھوتا کھا داو نا یہ بھی اب دیکھیں لہور کے لوگ افرینڈ ہوتا ہے پر میں کہتا ہوں آہو لہور میں ایک ٹائم پہ بیف کی جگہ کھوتا مل رہا تھا تو اگر ہم نے کھا لیا تو ٹھیک ہے کھا لیا اب میں کیا کروں میں اس پر افرینڈ تو نہیں ہوں گا کہ لوگ افرینڈ ہو جاتے کہ نہیں نہیں ہی نہیں کھوتا کھان دے میں کہتا ہوں نہیں کھا لیا کھان دے نہیں وہ تو وہ ایسے کہتے ہوگا کہ ایک ریگلر فیچر نہیں ہے وہ ایک حادثہ ہو گیا تھا تو کچھ ہو گیا آپ نے بیسے سنا تھا اس بارے میں نہیں اچھا ہی ہم نے سارے راز آپ کے سامنے ہی کھول دی ہے نہیں یہ ایک سٹوری لہور کی یہاں پہ ایسا ہوا تھا کہ آج سے کوئی چھ سات آٹھ سال پہلے بس ایک خبر چلی تھی کہ جتنا بیف لہور میں تھا وہ گدھوں کا گوشت تھا وہ بیف نہیں تھا بیف نہیں مٹن بھی مٹن بھی جو ہے وہ گدھوں کا گوشت مرگی تھے شاک پہ گئے یہ بھی گدھے تھے نہیں کہ تھے ایک بار ہو گیا تھا بات کو تم لوگ بطنگڑی بنا لیتے ہیں مگر سبینہ مجھے بتائیں آپ نے شو دیکھا ہوئے ہیں یاس آپ کو سمجھ آرہی ہے جو یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں پنجابی تھوڑی بہت سمجھ نہیں آرہی ہے اگلا شو سارا اردو میں ہوگا اگلا نہیں یہ والا ہی کریں تو آپ کو سمجھ نہیں آرہا تھا مگر تھوڑا تھوڑا سمجھ آیتی ہے لیکن مجھے مزہ آرہا ہے سننے میں مزہ آرہا ہے کیا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہے لیکن سننے میں مزہ آرہا ہے ہاں بات ہوتی ہے نا اب سنرے لینگویج جل سو پھت نہیں پنجابی کیا سننے تو آتی ہوگی نا آپ کو تھوڑی اسی لٹھوڑی مجھے بتائیے کہ آپ ایکٹنگ میں کیسے آئیں میں کیسے آئیں کیونکہ آپ نے communication design پڑھا تھا yes so what brought you into acting so i started acting before studying تو اس سے پہلے میرا ایک ڈیبی ہو چکا تھا ہو چکا تھا اور یہ کیسے ہوا شوق تھا آپ کو یا کوئی حادثہ تھا نہیں شوق تو مجھے بچپن سے تھا لیکن اس ٹائم پہ ہم لوگ بس ٹوڈنس تھے ہم ایک مرنگ شو پہ گئے تھے تو ادھر مجھے ہوسٹ نے کہا تھا کہ تمہاری سکرین پرزنس اچھی ہے تو میں آڈیشن کرنا ہے تو میرا گیپیر تھا میں نے بولا ٹھیکے میں کر لیتی ہوں اور میں نے کیا اور پھر مجھے پروجیکٹ منا اور پھر پھر پاپا نے بولا کہ پہلے پڑھائی کرو ان کو تو ہوسٹ ملے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ she was there at that time کہ وہ چلی گئی شو کے پر آپ لاؤ پڑھے تھے جی تو آپ کو یہ کیسے ہوا میں لاؤ پڑھا تھا اس کے بعد میں نے جب میں گریجوئیٹ ہوا تو آئی سٹارٹی ورکنگ اٹھا لاؤ فرم جی ایسا لگا کہ یہ میرے لئے نہیں ہے میں بالکل انجوئی نہیں کر رہا تھا اور میری ایکچلی جو ہیلتھ ہے وہ بھی خراب ہونا شروع ہوگی like because when you're سٹریس تو آپ بیمار زیادہ رہتے ہو میں نے چھوڑ دیا وہ کام اور پھر میرے گھر والوں نے بولا آپ کیا کروگے تو میں نے کہا i'll figure it out تو اس کے بعد پھر چیزیں کرتے کرتے کانٹنٹ بنانا شروع کیا ہر چیز کرتے کرتے i always liked میڈیا تیلیویزن and all of these things تو بس پھر میں نے آہستہ آہستہ قسمت کا کرنا کچھ ہیسا ہوا کہ مجھے بھی ایک آڈیشن مل گیا باروہ کھلاری میں وہ ایک ویب سیریز تھی دلکل اس کا میں نے آڈیشن کیا i got the part اس میں میں نے ایکٹنگ کی اس کے بعد پھر ظاہر ہے میرا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا کچھ میڈیا کے لوگوں میں تو اس وجہ سے پھر ایک اور آڈیشن کیا college gate وہ مل گیا اس کے بعد میں نے ہم ٹی وی کا یوں ہی کیا تو ایسے کرتے کراتے it's two years اب آپ خوش ہے میں خوش ہوں جی دو سال ہو گیا اب تو وہ والی feeling نہیں ہو رہی جو آپ کو اس آفیسر بیٹھ کے ہوئی تھی ہا نہیں اب نہیں اب تو میں i love working and i love مطلب اس شو پہ میں آیا ہوں اور مجھے دو تین دن پہلے سے پتا ہے کہ میں یہ آ رہا ہوں and i look forward to coming to this show i look forward to doing interviews i look forward to going on set تو بکرز پیار ہے اگر آپ کو کسی چیز سے پیار ہو تو آپ اسے دل و جان سے کرتے ہو اور i think وہ feeling ہے جو ہر کسی کو چیز کرنی چاہیے آپ کو اور کس کس چیز سے پیار ہے مجھے سر کھانے سے بہت پیار ہے دوستان دے پیسے نہیں کھانے سے پیار اور اس کے علاوہ مجھے کومیڈی سے سر بہت پیار ہے i love کومیڈی کیسر پیا صاحب کو میں بچپن سے دیکھتا رہا ہوں میں افتخار تھاکر صاحب کو بچپن سے دیکھتا رہا ہوں i love all forms of comedy stage ڈراما ہو گیا late night shows ہو گئے امریکہ کے stand up کومیڈی ہو گئی ہر طرح کی کومیڈی مجھے پیار ہے اس چیز سے فریش بہت ہے ماشاءاللہ پیارے بہت ہیں کیا نیند کتنی پوری کرتے ہیں یہ بتا نیند ابھی پچھلے ایک ہفتہ تو بالکل نیند نہیں پوری ہوئی کیونکہ میرے بھائی کی شادی تھی ڈی جے تُس ہی سو میں ڈی جے ہی ساتھ ہے میں ہر چیز ہی سا اچھا تو ویسے نیند کتنی پوری کرتے ہیں نیند اگر normal days میں 8 گھنٹے مگر اگر میں کام کر رہا ہوں یا جس طرح شادی ہے تو 4-5 گھنٹے بھی اور آپ کے کتنے بھائی ہیں اور ہم تین بھائی ہیں ٹوٹل and are you the youngest i am the eldest you are the eldest brother اور آپ کے ابھی چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی میڈل والے کی شادی ہوگی اچھا جی 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 oh i see تو آپ کا کوئی ایسا رجحان شادی کی جانب ظاہری بات ہے ہونا چاہیے اور ہے بھی انشاءاللہ کریں گے جب کوئی اچھا مل جائے گا اچھا ابھی کوئی ملا نہیں ہے آپ کو نہیں سر کہہ رو سر اگر بات ہوتی نا میں تب بھی کہتا کہ نہیں ایسا ابھی کوئی نہیں ملا ہاں ٹی وی پہ کون بتاتا بیٹھ کے کہ ہلے گال چال رہی ہے اچھا ٹی وی پہی تو سر سیاست ہے نا تو سر دسو بھی تے نا بھی دسو تو سبیرا مجھے یہ بتائیں ہم نے سنا ہے کہ آپ رشیا میں پیدا ہوئی تھی یاس میری ماما رشین ہے رشیا میں کہاں پیدا ہوئی آپ ان موسکو موسکو میں موسکو میں آپ جہاں پیدا ہوئی تھے وہاں پہ جو واحد چیز تھی وہ تھے موسکیٹو موسکو پیدا ہوئی تو کون سا علاقہ تھا اسماعی لوا دبی موسکو پیدا ہوئی ہاں مگر آپ کونسی ڈسٹرک غازی آباد آپ کو رشین بھی آتی ہے یا نہیں آتی ہے جی اے زبردست ہم گھر پہ رشین میں ہی بات کرتے ہیں گھر پہ آپ لوگ رشین میں بات ہیں پاپا کو بھی رشین آتی ہے ان کو بھی آتی ہے اور رشین میں اگر آپ نے بولنا ہو بول کے دکھائے کہ کیسر آپ کی آنکھوں میں مجھے محبت نظر آ رہی ہے رشین میں کیسر واشک گلازا یا ویجی لی بور سیم ٹو یو یا سیم ٹو یو سیم ٹو یو وائنہ یا ٹھینکیو یار تو اپنے چکر میں سمجھ نے تو کہا کہ انہوں نے آپ sorry can you repeat that واشک گلازا واشک گلازا یا ویجی لی بور آگے نہیں آرہا احساسی ڈیپل آپ ڈیپل آپ کے ساتھ ہوتا ہی ہے کہ دویور فرینڈز پیپل وہ فائنڈ آٹ کیا آپ جانتی ہیں رسیان آپ سے کہتے ہیں کہ میں بول کے دکھائیے یا سکھائیے سکھائیے دی گیوپ مگر آپ نے بھی گیوپ کر دیا تھا میں تمہیں سونا جا رہا تھا کہ رسیان ہم نے کبھی اس طرح ہماری ہو ہی نہیں ایکسپیرینس کے ہم کسی سے اس طرح پوچھ سکیں کہ بھائی آپ ذرا بتائیں برنام خاہیں باہر ہی آپ کو رسیان کوئی ملتا ہے یا کوئی نظر آتا ہے یہ انہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے تو انہوں نے آپ سے کچھ کہا تھا رسیان میں سکھانے کے لیے یا بولنے کے لیے ہاں بھی I taught you a little bit مجھے پتہ ہے کہ کسی کو ہیلو کرنا مجھے آتا ہے کگزلا بینہ سب سے زیادہ ورڈ کیا آپ کو پاکستانی یہاں پر آپ کے دوست یا جاننے والے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اس کا مطلب بتائیں یا اس کو سکھا دیجئے ہمیں رسیان میں پہنش میں ہمیں سکھانے یا پھر جو لوگ گیمز کھیلتے تو پھر ان کو تھوڑا سا نہیں جیسے وہ رسیان میں کہنا ہو کہ مجھے بخار ہے میں دعائی لینے جا رہا ہوں تو کیسے کہیں گے یا بھلے ہم یا نادو کپیچ لکارستو ہے بریک کے بعد چلے جانا کوئی مسلا نہیں ولکم بیک جی اریز حکان آپ تو پہلے بھی فیمس تھے سوشل میڈیا پہ اب آپ ٹی وی پہ آتے ہیں تو ٹی وی کی فیانز اور سوشل میڈیا کے فیانز میں کیا فرق ہے ٹی وی پر کام کرنے کے بعد مجھے ایک ریلائزیشن ہوئی تو آپ کہیں بھی جاتے تو ساری جو آنٹیز ہوتی ہیں وہ آپ کی زیادہ بڑی فین ہے کمپیر ٹو پہلے ینگ لوگ آپ کو جانتے ہیں لڑکیاں پہلے تھی لڑکیاں نہیں مطلب ینگ لوگ ینگ لوگ ینگ پیپل آپ کو فیانز ہوتے ہیں اب میں کسی شادی پہ اگر جاتا ہوں تو ایک آنٹیوں کی فوج ہوتی ہے جو ڈرامے دیکھتی ہے اور وہ بس ان کو ملنا ہے مجھ سے اور ایک دفعہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا تھا کہ میں ایک ڈراما کر رہا تھا اس میں میرے کردار کے ساتھ بڑا غلط ہو رہا تھا کچھ زیادتیاں ہو رہی تھی اس کی مجھے میری بیوی چھوڑ کے چلی جاتی ڈرامے میں اس طرح ہوتا ہے تو اسے کیوں ایسی حرکت کر دے میں ایک ڈرامے میں ہرکت نہیں وہی تریجیڈی مرے نال یعنی میرے نال غلط رہا ہے تو ہوا یہ کہ میں ایک شادی پر گیا تو مجھے ایک آنٹی ملی اور آنٹی مجھے ملے مل کے رونا شروع ہو گئی اور کہتی ہی بیٹا آپ کے ساتھ بہت غلط ہ رہا ہے میں آنٹی کو دیکھ رہا ہوں میں کہہ رہا آنٹی میرے ساتھ نہیں ہو رہا کہہ رہی نہیں بیٹا تمہارے ساتھ بہت غلط رہا ہے ہم لیکن ہنٹی میں شادی پر اللہ کی قسم انجوئے کر رہا ہوں میں وہ نہیں ہوں بہت یہ ہے ہماری ڈراما آڈینس اور ان کا پیار تو اس کے بعد جو چینج ہے وہ میسیف چینج ہے ٹی وی آڈینسیز آر ویری ڈیفرنٹ ٹی وی آڈینسیز بہت زیادہ بھی ہے جی سوال اسلام علیکم میرا نامو زیر بات ہے میرا سوال سبینہ جی سے ہے میں ان سے پوچھنا جاتا ہوں کہ آج کل جس طرح پاکستان میں الیکشن کا دور ہے تو آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور کس کو ووڈ کاشٹ کرنا چاہیں گی اچھا خاص ہے بھئی ایک آدمی ہے جیسے یہ سوال ایسا ہوتا ہے آپ ذاتی طور پر ایک ہوتا ہے کہ ہر بندے کا اپنا ہے کہ جب آپ نے آرٹ کو ہے ووڈ ڈال دیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے سپورٹ آپ جس کو بھی کرتے ہو وہ آپ کے اوپر ہے ویسے بھی جو حالات بنے ہوئے ہیں آپ کسی بھی پارٹی کا نام لے نہیں سکتے صحیح بات ہے میں تو الیکشن کمیشن آکے کہے گی کہ یہ نام آپ نے غلط لے لیا یہ دیکھ رہے ہیں لڑکا کتنا اپ-to-date ہے الیکشن کمیشن کے لاؤس کے ساتھ کہ اس کو پتہ ہے تو بھی تائے میں ویسے رشن بھی ہونا تو جی جی یہ ویسے رشن بھی ہونا تو بہت ججمنٹل طریقے سے آپ نے یہ بات کی کہ وہ پیوٹن کو سپورٹ کرتی ہیں جبکہ ہمارا بنتا نہیں ہے کسی کو جج کرنا ہمارا بنتا نہیں ہے جو ہمارے اپنے ساتھ ہو چکی ہوئی ہے ابھی تو آپ رشیہ جاتی ہیں یا پاکستان میں زیادہ رہتی ہیں زیادہ یہاں پہ رہتی ہیں تو ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا بتا دیں اردو میں بتا دیں انگلیش میں بتا دیں فارسی میں پشتوں میں جس میں بتانا چاہتی ہیں بتا دیگا کہ شادی دور کسی نے کرنی ہوتی ہے ہوتی ہے آپ نے بھی کرنی ہے تو رشیہ میں کریں گی یا یہاں خوبصورے لڑکا دے کے تو اسے نہ کریں گی آہ ای ٹھینک یہاں اچھا جی تو کیسا آپ کا ideal کوئی ہے پتا کیسا خوبصورت نوجوان ہونا چاہیے جو میرے پاس ایک clear idea ہے تو بتائیں نہیں باتاؤں گی نہیں باتا ہے باتا ہے آپ بتائیے ہمارے بڑا تائیم ابھی ہے پچیس منٹ بیس منٹ بتائیں نہیں نا کائن ہونا چاہیے نون ججمنٹل ہونا چاہیے نون ویجیٹیبال نون ججمنٹل نون ججمنٹل جانوری ساں 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 جانوری سا کیسر صاحب نکل گئی کانی کریمینل تے رہ گئے اور بتائیے اور فیملی ویلیوز اچھی ہونے چاہیے خاندانی ہونا چاہیے مطلب عجیسٹی نازم ہوں بھائی اور فیملی ویلیوز یہ صرف چیز ہوگی ہے آپ نے مدرایا ہو تھا کہ بتا نہیں کتنی لمبی لیسٹ ہے نہیں ہے اور ایڈوکیٹر ہونا چاہیے ویل ٹرابلڈ ہونا چاہیے ویل ریڈ ہونا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے اور کو سوچ لیں کوئی دیشیز پانی پیتا ہو پانی پیتا ہو پانی پانا خاتا ہو ایستھیکلی پلیزنگ ایستھیکلی پلیزنگ ایستھیکلی پلیزنگ کیا ہوتا ہے یہ مطلب گڈ لکس اور گڈ لکس کیسے ہونی چاہیے like بھلے میں خراشنا ہو اس کے اچھا بتائیے نہیں گڈ لکس کیا ہے آپ کیا ہونے what is ایستھیکلی پلیزنگ like to me what is aesthetically pleasing to you give a reference نہیں کیوں like good features nice features for nature like nice features what are nice features وہ دیفرنٹ ہوتے سبکے کوئی رفرنس ہوگا آپ کے زہن میں ہوگا کہ فلاں ایکٹر چلے بتا دیں آپ انسان کا نام نہیں like symmetrical features symmetrical یہ دیکھے نا بات انترسٹک ہوتے and symmetrical features آپ کو آخری کس کے یاد so it's true i mean جیسے وہ greek statues نہیں ہوتے sharp features chiseled قسم کے features jawline developed قسم کی great set of hair اور اس طرح کہو گرین آنکھے ہوں ہلکا ہلکا پانی پی رہا ہو happy new year منانے کے لئے گئے ہیں ساؤتھ افریقہ swaziland swaziland afrika گئے ہوئے تھے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ان سے بادشاہ بڑے اچھے تھے بڑے نیک لوگ تھے وہاں کی صدیق ہاں دوست تھے ان کے اچھا swaziland کا بادشاہ ہاں جی انہوں نے سر بڑی آو بغت کی اچھا ڈیڑھ سو ہاتھی انہوں نے دیئے میرا ہاتھی ویچگو آج گیا پورے جزیرے کی سہر کی اچھا اب جزیرہ ان کو پسند آ گیا اوکے بیویاں تھی بادشاہ کی اب سب سے بات پوری ہو ایسا مسئول نفر کیا کہا اس میں اردج بھی جواب دے what is he saying نہیں وہ کہہ رہے بھی بڑا اچھا جزیرہ سی بڑا مزا ہے ہوتے بڑی عزت افضائی ہوئی انہوں نے بڑی خدمت کیتی ہے لیکن ایوے کہ بس پسند آ گیا میں ہوں بس ایک گالت چھوٹی جی گالت سودہ رہ گیا کس بات پہ کہندہ میں پیسے دینی لگا ساں بس گڑ پڑ ہوا گل ازہب الى افراد العائلتی وصوف اخد المال امامہم وہ کہندہ بھی پیسے میں اس وقت لوانگا جو تو میری سارا فیملی کٹھی ہو جائے گی اوکے تاکہ پیسے تو بعد کوئی رپڑ نہ پوے ہر بندہ راضی ہو بھی اس گالتے کانا لی افراد العائلتی مجتمعین عشرت حمات کہندہ جو دینی چونکہ انیس بی بی انساں ہاں ہاں تے انیس حسامی آگئی ہوتے اوک انیس حسامی آگئی ہوتے اوک انیس حسامی آگئی ٹھیک ہے کہندہ ہوتے جو تو میں پیمنٹ کرنے لگتے اے دی وجہ تو تیرا پڑ پائے گیا ایوہ اندہ بس گل ہاں دا بس گل کہندہ اے دا قصور رہ گئے دی وجہ تو میں جزیرہ نہیں لے سا اورے کیا ہو کیا اس نے وہ کہندہ یہ میرے صاحب کا خاندی شکل ہے بڑائچ نہ مل دی تمہائی لگا ان چفکاتی اے دیا نصیبی بڑائی دیندے کال میں نے ایک چوئی ملی کہ اندھی میرے چوئے نہ دی شکل مل دی مگر کیا یہ سچ بول رہا ہے نہیں یہ تو سچ بول رہا ہے لیکن انہیں بندیان دے سامنے میں اپنی عزت بنائی سی میں کہ جی میں ہی سسٹم دے نال چل رہے ہیں انہیں سارے نے بعد میری بڑی بیستی کی تھی کیونکہ میرا شوہر نے کوئی چھاٹ گیا سی اسی شکل مل دی سی مطلب اتنی کہ سعودہ خراب کر لی سارے راہ انہیں بیست کر دی آرہے ہیں میں انہیں سر نوکری کرنی میں نے میڈم دا ڈرائیور لوا دی میں سکر نہیں مل دا ڈرائیور لوا دی بات سنو پہلے تم عربی کے ساتھ لگے رہے یا آپ تمہیں رشیان سیکھنی پڑ جائے گی چل کوئی میڈم آپ مجھے آپ نے ڈرائیور رکھ لیں اے یہ محبایر اے قائد گئی بھی نہیں پھر جنریٹر سٹارٹ ہو گیا حالا حمد خلقی ابریش حدر کر پتا ہے مجھے فلوس آزا علیکم 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 تو نو سمجھانا ہے اوہ خالی خالی اٹھی آتی ہے آپ کو نائے ہاں تو پھر میں نو دیچ رہے ہیں نوہ قل مرحبہ مرحبہ ہاں نوہ قل عربی مرحبہ جو کہہ رہے تھے مطلب ہے انہوں تھوڑی تھوڑی عربی ہوں انشاءاللہ مرحبہ اکھی مرحبہ اکھی مرحبہ اکھی اکھیا اللہ کیفہ لائے یا حسدی آمین آمین اشیخ ایوہ چینوز رشن اوہ اکھی وہ سنرا کے معلوم رزیان کیفہ کیفہ ایوہ آپ یہ ہوتا ہے آپ بتاتے تو مجھے皇ال ہے نہیں就 آپ رشن بولتے نا وہ andra اوہ بودا رسکoqu ایا ایوہ انا معلوم گو ایوہ انا معلوم ایوہ ایوہ انا معلوم بودے میں نے پتا ہے کہ رشیہ دعویٰ پتا ہے ہاں رشیان سیڈلٹ ایوہ انا حب واللہی انا اکل مرہ برہ رشیان سیڈلٹ میں بڑا پسند ہے جدو میں میں کھانے زندگی انجوائے کی تھی ایوہ تو کھانے کی دعوت پر بلائیں تو آم فی ما فی مشکل فی حقی ریسٹورنٹ کبیر کہندہ جی بڑے بڑے ساڈیت ہے ریسٹورنٹ اگر اگر تسی کھانے تو آؤ تو کیا آپ کھانے پسند کریں گے ایوہ دیسی دیسی آئی لائک دیسی کڑائی وغیرہ ہاں وہ چل جاتا ہے تو وہ کھان دے ہو تو وہ جان دی کی تھی چاہاں پوچھ بھی یو بندہ رہے جڑا ایس سال آپ کو مزوری چو فس رہا ہے بیری پوری چاہاں کڑان مالک کیا چاہاہاں نند نہیں پوری ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی ص another dead thanin کون ہاں ہوئے رہے پوڑے ساتھ و سے کا الائن آگاہ نو перہن ہوئے ہوئے میں کہا ہلو ہاں اگو کرنے ہلو پیڑی تو بول رہے ہیں ہوہ میں کہا میرے کو لوک کس مشا haven چلو میں شیخ رشید بول رہا ہے اچھا اچھا میں کہا سر اپنے نمبر تو کال کرو میرا بھی ترہا کر دیتا ہے میں نے کہا نرگولی میں محسوس کر رہا ہے کہ میں نے آج کا لفٹ نہیں کرا رہا ہے نہ فون چوک رہا ہے نہ فون کر رہا ہے میں کہا سر سیاسی حالات ساؤن تے دین دے نہیں میں نے کہا نرگولی کم ٹو می ایس سون ایس پوسیبل ٹھیک ہے کہ دیج اللہ اوہ اتنا پالا پہنچیاں تے کلے بیٹھیں اچھا میں کہا کیوں اداس بیٹھے ہیں سردیوں کی شاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں میں نے کہا نرگولی گلہ نا کاری یار بور ہو رہاں کوئی انٹرٹینمنٹ دا بند بسکار ٹھیک ہے میں کہا بلاما پھر پنجاب پولیس نو اپنے انٹرٹینمنٹ دا نہیں کہہ رہے ہیں اپنے انٹرٹینمنٹ دا کہہ رہے ہیں میں کہا سفر موسیقی رو کی غذا ہے میں کہا سر جی موسیقی سننے ہیں بلاما پھر کے سب میں کے سر بندہ بھی تو ہم پھلا ہونا چاہیتا ہے میں نے کہا سر مثلا کون میں کہا سر انٹرٹینمنٹ دی دنیا دا بادشاہ انٹرٹینمنٹ دی دنیا دا شیخ رشید ہی سمجھو میں نے کہا سر اچھا جی او کون ہے میں کے سر تو ہم پھلا جتے کھلووے راش لگ جاندہ ہے بلکل آپ کی طرح میں کے سر لڑکیوں دیتے فیدا بلکل آپ کی طرح کال کرے تو سپریٹ ہو جاندی بلکل آپ کی طرح کہا سر انٹرٹینمنٹ دیتے ہیں ہے کون میں کہا سر چاہت فتیلی خان یار میں کہا سر خاموش ہو گئے میں کہا سر خاموش ہو گئے ہو کہ درے آپنی پارٹی چیستہ نہیں شامل کر لگی ہو کہا سر انٹرٹینمنٹ دیتے ہیں یار نرگولی جو حالات چل رہے ہیں میں نے لگ دا میں نے وہ دی پارٹی شامل ہونا پائے گا کیونکہ کہنے بھی اگلے پانچ سالان دے بیچ موسیقی اچ دیاری ہے سیاست اچ خواری خواری ہے اس واسطے کہنا بھی سیاست دی دنیا دے بیچ اگر کوئی انٹلیکچول بندہ ہے گا تو اوہ تس ہی نہیں میں تو ہو ہی نہیں شیخ رشید صاحب نے جو بھی حالات ہون غین دیان جی نے سر بہادر آدمی دلیر آدمی دردے نہیں کسی خورا ہاں ہلکا جا میں چلا جا ہوا نا جی ہاں اس لئے ہلکا جا گبراندے نہیں کیونکہ وردی پائی ہون دی نا ہاں ہاں پھر میں اور تیرا نا جبھے بھی نہیں پاندے چوبا جاندہ ہے ہوتر حالات نہیں ٹھیک لگتا ہوں تو میں نے پھاڑ کے نا اینجن کر کے تھانے لائے کے جاماندے اوہ چھاٹ کے بھی اینجن درام زبور بہکنا ہوندہ ہے اچھا اور بہکنا ہی ہی جاندہ کیونکہ بڑی مشکل نظر ہوندہ ہے اچھا 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 خورا خشید کی ہے کہ یار ایٹھا سماٹ اور ایٹھا پیارے بچے اور یانگ بچے ٹی وی درے بچ کام کر رہنے ہیں ہاں تو فلمات کیوں نے کام کر دے موچھے ان سے فلمات کیوں نے کام کر دے تیسی میڈم بیٹے اچھی تیسی فنکار ہے کیوں کروں گی میں نے اچھی گا لے ماں چلے ایڈا سونا ڈریور رکھیا جی ایڈا وہ دوت کا انکہ بار سے دیکھو اوہ یار اوہ 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 اے تا میرے فین ہے کینے آپ ان کے فین ہے اوہ میں سے سوری سوری اوہ میں تینہ تا فین ہے گا یار یہاں کھاں بہت سونی ہے اچھا بھائی میں دنیا دویچھ ہالی وردے فنکار بھی بے کے تامل بھی بے کے پنجابی بھی بے کے لے اوڈ اوڈو بھی بے کے لیکن وبچہ جزانی اس فیل ڈے چایا ہے نہیں اچھا جزانی آئے اس تو اگے اس لے کوئی ہے ہی نہیں اور آنے لے وقت دہ ہیو ہے گا لیکن میری دو آمہ اٹھے نالاگیاں کہ نئے سے ہلک بی profی دیکھ wsz느보 سوری پر میری پرو موشن ہو گیا یا چینج ہو گیا دپارٹمنٹ کے پہلے آپ کا Uniform ہو جاتا تھا Oh yes, I was in Punjab police that was before the halat اچھے نہیں تھے So I went to the Islamabad Oh, میرے آئی جی صاحب ہوتا چلے گیا Oh, پھر میں انہوں دے نال نہ لہی جاننا کیونکہ انہوں دے روٹی بھی میں پکانے ہی ہوں دیے تو میں ہے ہی نہیں سلکی یار میڈن تو میر تو بھی تکڑے نا سمجھتے تو سی گئی ہو Good man یار کیا بات ہے پیارا ہیرو زندگی میں پہلی بھی لیکن ہیرو تے پیارے ہے رہے ایڈا اچھا ذہین افسر واسبہ میں کر دی نہیں بکھی اچھا جی ہاں جی ناکہ تے رو رہا ہے میں کہ کی ہویا کہ اندر جو کوئی نقلی نوڑ دے گیا تو ڈیمانڈ اصلی کرنے ہیں تو نوڑ بھی اصلی دینے چاہیے میڈم ایکسکیوز می you can't go with coffee آپ کوفی کے بغیر نہیں جا سکتے میرے دل کی تمنہ ہے آج میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ میں کوفی پیوں نہیں پیلائیں ملے کے بڑا دل کر رہا ہے اسلام علیکم جی میرا نام علیزہ ہے میں سبینہ جی سے سوال کرنا چاہتی ہوں کیا آپ شروع سے ایکٹریس بننا چاہتی تھیں یا کسی اور فیلڈ میں ڈرس تھا بس لی تمہیں ابھی بھی گرافک ڈیزائن کا کام کرتی ہوں تھوڑا بہت 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 میں زیادہ تر گرافک ڈیزائن کا کام کرتی ہوں جو کی میری ڈگری ہے جو کی ڈگری اور اس کو استعمال کرتی ہوں یا پروبیلی بڑا ہوتا ہے بہت سے لوگوں میں ڈگری حاصل کرنے میں اس کو استعمال نہیں کرتے جی جی اسلام علیکم خاکان صاحب پہلی براہ پینڈکوٹ بھائپ ہم نے انجینہ روس اندھا ہے میرا نام سفیان ہے سر خاکان صاحب آپ سے ایک کوئیسن ہے آپ کہتے ہیں کہ میں سب کا دوست ہوں لیکن جو سب کا دوست ہوتا ہے وہ کسی کا دوست نہیں ہوتا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یہ آپ کہتے ہیں سر میری انسٹیگرام پہ بائیو ہے کہ I am your friend it says I am an actor, content creator but most importantly I am your friend اور سب کا دوست ہونے سے مراد یہ نہیں کہ میں ایکچلی سب کا دوست ہوں کیونکہ وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو پرسیو یہ کرنا چاہیے کہ میں ان کا دوست ہوں کیونکہ جب وہ پرسیو اس طرح کریں گے کہ میں ان کا دوست ہوں تو وہ میری بات بھی سنیں گے اور میری بات کو سمجھیں گے بھی اور میرے دکھ اور سکھ دونوں میں شریک بھی ہوں گے یہ اس کا یہ مطلب ہے جی جی اسلام علیکم میرا نام روباب ہے میرا سوال ککان سر آپ سے ہے کہ آپ کی لائف کا کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہے جو آپ ہمارے سر شیئر کر سکیں تو پلیس ہمیں بتائیں شادی تے جانا ہی تے رکشیارہ فاؤدگی تے لے گیا جی ککان کوئی ٹرننگ پوائنٹ ابھی تک ہوا ہو تو اس کے بعد میں نے لائف کو بڑا ڈیفرنٹلی پرسیف کرنا شروع کر دیا تھا اور میرے لیے بہت سی چیزوں کی امپورٹنس جو ہے وہ کم ہو گی تھی اور بہت سی چیزوں کی امپورٹنس بڑھ گی تھی دائٹھ وزر ترننگ پوائنٹ اور میں اعتنیگ کہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں وہ مسئیبت میں ہو تو وہی اکثر آپ کا ترننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے زندگی کا جی اسلام علیکم میرا نام محمد شہروز علی ہے میرا سوال سمینہ محمد سے ہے کہ ہر انسان میں کوئی خامی اور خوبی ہوتی ہے تو آپ اپنی کوئی خامی یا خوبی ہم سے شیئر کرنا چاہیں ان سے شیئر کرنا چاہیں اسی پھر سو جی انہوں نے کہا ہم سے کون سی خوبی ہے پہلے بتائیے ای ٹھنک میری خوبی میری خامی بھی ہے کس ایم اپرفیکشنسٹ تو ایک طرح سے مجھے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے لیکن پھر وہ بھی ایک ویکنس بھی ہوتی ہے جو ہی نہیں کر پاتی جو میں کرتی ہوں کیونکہ مجھے بس وہ ایک پرفیکشن چاہیے ہوتی ہے ہر چیز میں اسلام علیکم میرا نام حسنین غوری ہے اور یہ میں گانا ڈیڈی کےڈ کرنا چاہوں گا گاب شاپ کی پوری ٹیم کو گانا جی 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 گانا کس کا گانا یہ بتائیے جی نسر فتحلی خان صاحب کا نسر فتحلی خان صاحب کا چلیے اعتبار آپ کے وعدے پر کر لیا بات تو صرف ایک رات کی تھی مگر انتظار آپ کا عمر بھر کر لیا سادگی تو ہماری ذرا دیکھئے اعتبار آپ کے وعدے پر کر لیا بات تو صرف ایک رات کی تھی مگر انتظار آپ کا عمر بھر کر لیا بہت 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 بڑا درد ہے آپ کے آواز میں کب سے آپ گا رہے ہیں جی بچپن سے ہی شوک ہے بچپن سے ہی شوک ہے لیکن کئی پر فارم کم کیا ہے یہ ہو جا شنگر بیا دیکھان جا میں نے دولے دی پہ انہوں نے کہتا ہے میں کو دو گانا دولے دا پہوں کیا رہا تو ہوں کو دو گانا نہیں مگر مجھے بتائیے کہ یہ اتنے درد کی کوئی خاص وجہ ہے جی بس ہے تھا کوئی ہے تھا نہیں ہے تھی کوئی جی مطلب وہ ہی کہنے کا مطلب وہ ہی ہے تو یہ کتنا عرصہ ہو گیا یہ تھی کوئی کو جب کوئی بڑے شہر میں جاتا ہے تو وہ پھر اپنی ویلیوز چینج کر لیتا ہے ٹھیک ہے اپنی ایسے سمجھنے کے ایک مائنڈ لیول ان کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے وہ بڑا آپ چلے جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح نہیں نہیں مگر یہ کتنا عرصہ ہو گیا اس کو پانچ سال ہو گیا پانچ سال ہو چکے ہوئے ہیں تو اس کے بعد سے یہ درد جو تھا پھر سٹے کر گیا آپ کے عواز میں اور کبھی دوبارہ ہوا کوئی آپ جب بڑے شہر آئے ہوں تو ان سے ٹاکرا نہیں کوشش نہیں کی نہیں انہوں نے ہو سکتا ہے کہیں نہیں ضرورت نہیں سمجھی انہوں نے ضرورت نہیں سمجھی آپ نے کوشش نہیں کی ٹھیک ہے تو معاملہ وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہوا نہیں مگر بات یہ کہ وہ ایک ہے پوائنٹ آف یو ہے ان کا کہ ایسا ہوا اور اس کے وجہ سے دو لائنیں اسی پہ ہی پیش کرتا ہوں یہ بڑے شہر جانے پہ اور آپ کے نہاں کانٹیکٹ ہونے پہ ذکر ایک بے وفاور ستم گر کا تھا آپ کا ایسی باتوں سے کیا واسطہ آپ کا ایسی باتوں سے کیا واسطہ آپ تو بے وفاور ستمگر نہیں آپ نے کس لیے مدھر کر لیا آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں 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 ہے نا ابھی تک قائم ہے پہلے ان کی ہوگی پھر میری اچھا بھی ان کی ہوئی نہیں نہیں ہے اب ایک سوال ہے بڑا شہر کون سا ان کوسٹن is it لہور؟ کراچی کراچی نہیں اسلام با اسلام با لہورتہ بڑا نہیں اسلام با نہیں مگر وہ کہہ رہے سٹیٹس ویس جائے دے کیپٹل ہے نا وہ نہیں میں بسیکلی بسیکلی حفظہ بات سے اور حفظہ بات سے ہیں اور اسلام بات سٹڈی کے سلسلے سے لہورتہ مجھے لگا ہے شاہر لہورتہ سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک آپ بھی قائم ہیں اور ادھر وہ بھی قائم ہوئی ہوئی ہے نہیں وہ تو میرا خیال آگے بڑھ چکے ہیں میں بھی بس تقریباً پہنچ گیا ہوں جی جی آخری دھکیے کی جی کوشش کر رہا ہوں مووہ ہونے ہونے کی تو لیکن ہوا نہیں جا رہا کیوں نہیں ہوا جا رہا بس نہیں ہوا جا رہا وہ ایسا ہے نہیں جو کہ آگے سے لگ رہا ہو دل کو ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکا میں آنا ہوں جو کہتا ہوں پرا اپنے نو پیسے میں دے نا سلام آباد انہوں نے کار دے سامنے گوشت دیدگان کھول لوگ اگر نہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جلد ہی اس مسلے کا حل تلاش کر لیں اور there's a solution to your problem ویسے میں جب بتائیں آپ کا کبھی کو اس قسم کرائے کھاکان کوئی ایسا کہ دل ٹوٹ گیا ہو دل ٹوٹ گیا ہو نہیں سر کالج کے زمانے میں بھی نہیں نہیں میں I think میں نے توڑا ہی ہے دل اچھا اور یہ کب سے توڑ رہے ہیں دلہ جب سے ان کا ٹوٹ رہا تھا تب سے I think میں بھی لگا رہا تھا I've been I've been lucky I don't think I've ever faced heartbreak as such But you have been part of heartbreaks وہ صرف بچکانہ سا heartbreak تھا وہ کوئی یہ نہیں تھا کہ جس طرح یہ پانچ سال بعد کہہ رہے نہیں پہلے وہ شادی کریں گے یہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا ابھی تھا میں I think پانچ دن بعد ہی کہہ رہا تھا اچھا ٹھیک کار لو سمینہ مجھے یہ بتائیں آپ کا کبھی اس قسم کے ایکسپیرینس heartbreak I don't think me right یہ بھی نہیں ہے مگر یہ آپ نے اس پہ کافی ایکسپیرینس حاصل کی ہے minor level کے اوپر not on the same scale اتنا سیریس نہیں ہوا نہیں ہوا کبھی ٹھیک ہے جی کون اگرہ سوال جی من اسلام علیکم میرا نام نائمہ لطیف ہے اور میں شیر سنانا چاہوں گی نگاہیں مست کی مستیاں کسی بدنصیب پہ ڈال دے نگاہیں مست کی مستیاں کسی بدنصیب پہ ڈال دے کسی بدنصیب کے کام آ کسی ڈوبتے کو اچھال دے میں جو آج تک تمہیں دل کی بات نہ کہہ سکا تو جو درد دل سے ہے بے خبر کہیں مسکر آ کے نہ ٹال دے اکان فیم کے ساتھ سا لوگ زیادہ تر آپ کو نیگٹیوٹی بھی دیتے ہیں آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ کے کامنٹ سیکچن میں تو آپ اس سے کیسے ڈیل کرتے ہو میں سوچتا ہوں کہ وہ تو اگزسٹ کرے گی ہمیشہ آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے آپ دیکھو پاکستان میں اگر پاکستان نہیں دنیا میں اگر آپ دیکھو پچھلے دس سال میں جو سوشل میڈیا کا رائز ہے اس کے ساتھ ٹرولنگ کلچر بہت زیادہ بڑھ گیا اور ہر چیز ٹرول ہوئی ہے کوئی چیز بچی نہیں ابھی تک ٹرولنگ سے جو چیز ایک ٹائم پہ لوگ پیار کرتے ہیں اس سے کسی بھی ٹائم پہ نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو وہ لوگ بڑے کم ہوتے ہیں اگر کوئی بھی شو جس طرح کہ یہ شو ہے اس کو ہیٹ ملنا شروع ہو جائے آن لائن تو آپ دیکھیں گے دو تین ہزار لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں مگر شو تو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں تو لاکھوں لوگوں کے سامنے وہ دو تین ہزار کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تو سوشل میڈیا پہ جب بھی آپ کو نفرت ملتی ہے کسی بھی مشہور انسان کو یا کسی بھی اورگنیزیشن کو تو آپ دیکھیں گے اس کے چاہنے والے کتنے ہیں اور اگر آپ اس پرسپیکٹیو کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ صحیح رہیں گے ونیور ام گیٹنگ ہیٹ آن سوشل میڈیا اگر آپ کو دیکھیں گے اور آپ کو دیکھیں گے اللہ کا شکر ہے کہ پیار کرنے والے بھی اتنے ہیں تو جو نفرت کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ جب میں ٹرول ہوتا ہوں تو اگر آپ کو دیکھیں گے ہیں تو ایک بندہ آکے آپ کو کہہ رہا ہوں خاکان باسی صاحب کیا حال ہے سب سے مزے کی بات یہ ہے ففٹی ففٹی آدھا لوگ کہیں گے کہ خاکان باسی صاحب اور میں کہتا ہوں نہیں نہیں میں تو خاکان شاہ نواز ہو اور آدھے لوگ کہتا ہوں خاکان ہم نے نام کبھی سنے ہی نہیں ہوا تو میں کہتا ہیار ہمارے پرائیم مینسٹر کا نام ان لوگوں کے پتھیں نہیں ہوتا کہ ہمارے پرائیم مینسٹر کا نام ہم نے بھی آپ کو اور ان کا ہی سنے اور تیسرے بندے کا نہیں سنا ہمانے بھی ہم دونوں کی سنا پراغر開م مینسٹر کا نام خاکان رہ چکا ہے خاکان رباسی صاحب اور آپ خاکان شاہ نواز ابھی تک دو ہی خاکان ہیٹ ہوئے ہیں وہ تو ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں میں ابھی ہوں گا مگر مجھے یہ بتائیے کہ کوئی وشلس ہے آپ دونوں کی ایکٹنگ وائز سچ تو نہیں کوئی نہیں وہ انپریڈکٹر ہوتا ہے ویسے بھی کیا آپ کو نہیں پتا ہوتا کیا آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو نہیں مگر اپنے انسان کے طور پر ہوتا ہے آپ کے کوئی فیورٹ ایکٹرز ہو یا آپ سوچھتیوں کہ یا ان کے ساتھ نو آئی تنکہ میں میرا کوئی پتکلی کوئی فیورٹ اکٹر نہیں ہے پٹکلیٹ مجھے کچھ سکر کرنے کا دل کرتا میں جب ہم دونوں بیٹی کر رہے ہیں لیکن جدنے ہی جلدی سکتا کر لو یا کوئی پتا نہیں ہے گا میرے گا لندن گا ہاں امریکہ لندن سپین کہیں بھی ہو سکتے ہیں ہاں سارے سارے ہو آخری گل پہلے کرنی چاہتے ہیں میرا ہوترہ کرتا ہے لیکن آئے گا موکہ انچہ مگر آپ کے پاس ہیں بٹیورونڈ ہائیں وینی 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 جانرہز میں بھی like different characters جیسا کہ I would like to try comedy I've never done it تو that's interesting I think I'd like to do horror also horror ہاں I think I'd like اچھا نہیں وہ تو ہم نے آپ کی خواہش آج پوری کرا دی ہے اور اس کے لاوہ اس کے لاوہ I think like serious like how do you call it like drama drama but like psychological thriller like things I haven't done before میں اس طرح سے کہہ رہا like these things اس طرح کی چیزیں کوئی آپ کے فیوریٹ ایکٹر ہیں like کہیں بھی یہ بتا دیں کہیں پہ بھی ہاں رشیم بھی بتا دیجا رشیم ہے I think my فیوریٹ ایکٹر and director is Mikhail Kof okay he's a personal favorite so that is اور یہاں پہ لوکالی I think out of ایکٹرز I think Gohar Rasheed is really good Gohar Rasheed yeah Gohar Rasheed is amazing Sheikh Rasheed اور Gohar Rasheed دونوں بہت اچھے گوھر گوھر رشید کی بات گوھر رشید گوھر رشید گوھر رشید گوھر رشید صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے گوھر رشید صاحب سے oh yeah we've worked together جن کے ساتھ کام کرنا چاہوں گے female I would love to work with Sabah Kamer that would be insane with Yumna Zahdi ان کے ساتھ میں کام کرنا آئیزہ خان کے ساتھ مجھے کام کرنا تھا but I got the opportunity وہ آپ نے کر دی ہوگا ہے directors کے ساتھ like Khakan mentioned I'd love to work with certain directors also okay تو واسے بھائی کے ساتھ اگر کوئی film میں لیتا ہے مجھے کیوں کوئی سیٹھ ہو بیش میں کیونکہ آپ کو ملتی نہیں میں نے کہا چلو یہی کرنے thank you so much and best of luck for your career and your life آپ کا بھی سر بہت بہت شکریہ and best of luck for your life and thank you so much everyone thank you